دیکھئے تو یہ جو ڈائیجسٹ کرتا ہے سٹارچ اسپیشلی سلائیوہ کا کام ہے سٹارچ کو ڈائیجسٹ کرنا انزائم جو ہے ٹائلین جو نکلتا ہے سلائیوری ایمیلیز وہ سٹارچ کو مولٹوز میں کنورٹ کرتا ہے یہ ذرا ٹرمز بہت دھیان سے یاد رکھنے ہوں گے میں ٹائلین کی مدد سے ٹائلینک ہے اب اس میں کیا ہے تو اب ہم اسے ایک بار ریویجن کی طرف لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹارچ کو مولٹوز میں کنورٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے this explains why if boiled rice is chewed very well it begins to taste sweet اب کیا ہے اب اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ اوبلے چامل چامل عبال کے ہی پکتے اس کو چبائیں گے اچھی طرح سے تو وہ دھیرے دھیرے میٹھا فیل ہونے لگے گا مولٹوز جو ہے اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اور وہ آپ کی سلائیوہ ہے جو میٹھی ہو جاتی ہے یہ بھی سمجھ لیں اس کے بعد یہ ماؤت کو کلین کر رکھتا ہے اور تینس ٹو ڈسٹروائی جرمز ٹو پریونٹ ٹوٹھ ڈیکے آپ سوچیں کہ اتنے سلائیوری گلینڈز دینے کی پیچھے قدرت کی کیا وجہ تھی تو خالی ایک کام ہوتا کہ لیوبریکیشن ہے تو اس کے لیے لیمٹیڈ ہوتا لیکن لیوبریکیشن کلیننگ اور ایک اور کام کی کیمیکل چینج بھی تو لاتا ہے وہ سٹارچ کو بدل کے مولٹوز بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈائے سیکرائیڈ کہہ دی وہ ایک طرح کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سٹارچ کو کنورٹ کرے گا تو ایک نیا کیمیکل کیمیکل ہی سمجھئے ہے نا وہ جو شکل ہے فوڈ کی وہ ایک نئے اس میں کمپاؤنڈ میں بدل جاتی ہے جس کو مولٹوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ ڈائیڈنس ان ماؤت ڈیو تو لیس ووٹر ان سلائیوہ گیوز فیلنگ اف تھرسٹ اب یہ دیکھیں اتنا امپورٹن کام ہے کہ اگر کسی کے موہ میں سلائیوہ نہ ہو تو اسے تھرسٹ بھی فیل نہیں ہوگی یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے ہے نا to replenish body water اور اسی طرح سلائیوہ میں جب کمی ہوتی تو مو سوکنے لگتا اور ہمیں کیا ڈیمانڈ ہوتی کہ پانی پیو بدن میں پانی کم ہو گیا چک ڈی ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن that is a proper word اکی this saliva aids in water balance in the body یہ جو سلائیوہ aids مطلب help کرنا ٹھیک ہے مطلب مو بیلنس بنا رکھتی یہ water کا ہاں اور کیسے بیلنس بناتی ہے سب سے سیدھا طریقہ ہے نا سوال پیدا کر دی یا انسر تو ہو گئی اس نے question پیدا کر دیا اب آپ کا مو سوک رہا پانی پیئیں گے ہے یہ ٹھیک ہے تو body کا کام جو ہے وہ اور تو body میں کوئی جیسے اب سپوس کری کوئی روبوٹ ہو تو روبوٹ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ screen پہ شو کرے گا یا آپ نے اگر اس کو ایسے سیڈ کیے تو بولے گا body کیا کرتی ہے اب body کیا کرتی ہے body signals دیتی ہے نا body signal دیتی ہے ایسے ہے ہے تو ایسا اب دیکھئے اب اگلا part جو swallowing and peristalsis آپ کو پتا ہے peristalsis کس سے جڑا ہے heart سے جڑا ہوا معاملہ ہے نا اب دیکھے اس سے جڑا ہے کی کیا simultaneous actions اگلا پتا ہے پتا ہے سوالو انگل سوالو انگل سوالو کرتے ہیں کوئی چیز ہم تو بہت سارے ایک ساتھ کام ہوتے پہلا تو تانگ پرس اپورڈ جب آپ نگلتے تو تانگ کیا کرتی اوپر کی طرف جاتی ہے اور اوپر جائے گی پھر روپ اوپر گئی اور پھر آئی روپ اوپر کی طرف اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں بولس کیا چیز ہے بولس is the ball of chewed food اس کو بولتے ہیں بولس جو کھانا ہم چبھا رہے ہیں چبھانے کے بعد اس میں سلایو مکس ہوئی اب وہ بولس ہے چیک ہے اب اس کو فورس کرنے لگتی ہے اس کی مدد سے into the throat اور the pharynx throat کو کیا کہتے pharynx یہ یاد رکھ رکھے term ضرور یاد رکھ ہے simple language میں throat ہے but آپ biological language سمجھ دی جی pharynx اس کے بعد اسی طرح ایک لیرنگ سپارٹ بھی ہے the back part of the roof of the mouth cavity جس کو کہتے یعنی پچھلا حصہ جو mouth cavity کا ہے اس کو بولتے ہیں back part soft palate کیا کرتا ہے closes the opening between the throat and the nasal passage جب آپ کھانا نگل رہے ہوتے تو آپ کی سانس رکھی ہوئی ہوتی ہے سمجھ گیا کیوں nasal cavity کو close کر دیتا ہے کون سا حصہ back part جو یہ کہ بلتے جب وہ وہ کھانا وہ کرتے ہیں سوال تو پھر یہ کھانا جو لائن ہے یہ بند ہو جاتا ہے یہ اگر نہیں بند ہوگا تو کھانا چلا جائے گا پھے 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 میں اور اسی لیے کیا کہا جاتا ہے جب آپ کھانا کھائیں تو باتیں نہ کریں ٹھیک ہے بات کرنے کے لئے وینٹ پائپ کو کھلا رکھ نہ پڑے گا اب ہی تو آواز نکلے گی موسے اور کیسے نکلے گی ٹھیک ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ نہ بات کریں یا کم بات کریں کچھ لوگ آتا نہیں چل رہا ہے کال چل رہی ہو کھانا کھا رہ ہو سی دیکھ مو میں پھر کہتے ہیں کی جو ہے کیا پانی ڈیسٹر ہو گیا بہت کچھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ڈائیگرام دیا ہے ڈائیگرام چلا گیا ہا جائے گا خود ہی ہو سکتا fluctuate ہو رہا اور ریکارڈنگ تو موجود رہ گی جو نہیں پڑ سمجھ پائے گا وہ دیکھ لے گا اب دیکھ بریدنگ کو سمجھ گیا ہے جور ڈائیگرام بریدنگ ڈائیرنگ 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 ہوتا ہے تو ڈائیرنگ ڈائیرنگ ہاں اپی گلوٹ اپی گلوٹس بھولا پھر پیریسٹیلس پیریسٹیلس موومنٹ یعنی ایک پیریسٹیلس کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا مطلب ایک کام ہوا اس کے بعد دوسرا کام ہوا ہے نا اس کو پیریسٹیلس کہتے ہیں اور یہ مومنٹ کیا ہوتا پیریسٹیلس پیریسٹیلس مومنٹ جو ہے فوڈ کا اویزو فیغس میں جاتا ہے تو دیکھئے کیسے جا رہا ہے ویو آف کنسٹرکشن ویو آف ریلیکس سیشن یہ سمجھ یہ فوڈ ہے تو کیا ہوتا ہے پیچھے سے دھککا لگا اس کو آگے پھیکا جیسے باڈی میں بلیڈ فلو کرتا ہے تو جو ہارٹ پم کرتا ہے تو اسی طرح مومنٹ ہوتا ہے جب وہ ہارٹ ایک طرف سے دھککا دیا دوسری طرف گیا بلیڈ ہے نا دوسری طرح پوری باڈی میں جو پریشر مینٹین ہوتا ہے اسی لئے ہارٹ کنٹین دھڑکتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہے فوڈ کو اتار نی کی لئے ایسا نہیں ہے مطلب two way راستہ یہ one way بناتا ہے food اندر گسا اور پیچھے کا حصہ بند پیچھے کا حصہ بند ہوا پھر پوشنگ یہ پوشنگ کے لئے کام آتا ٹھیک ہے wave of contraction اب اس کا اگلا حصہ ہے لائرنک اب لائرنک کے بارے میں دیکھ یہ which is located at the entrance of the wind pipe لائرنک پہ شروع پوشنگ is pulled upward to bring it close to the back of the tongue when a flap called جس کو epiglottis کہتے ہیں close ہو جاتا ہے اپنے مطلب وہ جگہ بند ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے دست آرلی چاہے دست دا اونلی پیسج آویلیبل تو سیلوڈ فوڈ اس دا کیا ہے گیل اور گیل اپنی اویز افیگس اب یہ دیکھ ہے لائرنک یہ دیکھ اویز دیکھ یہ لائرنک یہاں پہ ہے تو لائرنک کیا ہوا یہ نا فوڈ کی وجہ سے آب فوڈ ما کا راستہ کی طرف سے تو گل آٹیس ہو جاتا ہے لائرنک دیکھ اپنے آپ سے راستہ ہے نا لائرنک نے کیا راستہ بند کر دیا کہ اب ساتھ ادھر سے نہیں چلے گی پورا کلوز ہو گیا لائرنک سوڑ اپنے بند ہو جائے گا اور کھانا دوسرے راستے کی طرف گیا اویزو فیگس کی طرف پھر کیا ہوتا ہے اویزو فیگس کے بارے میں تھوڑی جانکاری لے لیں اب بائی چانس فوڈ جو آپ نے سویلو کیا ہے وہ چلا جاتا ہے ون پائپ میں تو کیا ہوتا دیر ایمیڈی ایمیڈی ون وے اگر ٹرافک ہے پولیس دوسری طرف کڑی آپ نے راستہ چینج کیا چالان کٹے گا چالان کٹنے کا مطلب آپ کی گاڑی جمع ہو جائے کی لائسنس سکتا ہے نا تو اسی طرح یہاں بھی ہے گلتی سے اگر ہو گیا کام تو اس کا فورا نیاز کیا جاتا تھروٹ اس کو کہاں لے کی جائے گا اس تم اگر اب وہ اس کو کیا کرنا پڑے گا it passes through the ڈائی فرام close to the back bone back bone جو ہماری ہے اس کے پاس ڈائی فرام ڈائی فرام جو جو آپ کے کیا بولتے پھے پڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے نچلے کہتے ہیں پردہ کہا جاتا ہے آپ ایسے تو دیکھ نہیں پائیں گے تو کیا ہے جانور میں آپ دیکھ سکتے ہیں پردہ جیسا ہوتا ہے وہ ڈائی فرام کہلاتا ہے ٹھیک ہے جو اگر کوئی جانور زبا کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھ ہے اس کے جس یہ جو آپ کا ریب کیج اس کے نچھلے حصے میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ایسے ناٹ پروڈیوز اینی ڈائی جیسٹی انزائم اب یہ کیا ہوتا ہے کوئی ڈائی جیسٹی انزائم تو پیدا نہیں ہوتا پیدا پیدا ایسے ایسے کنڈکٹڈ بیہائنڈ جس کو پریسٹیلسی کہتے پریسٹیلسی سے ایک خاص قسم کا مومنٹ ہے جس میں آگے کا راستہ کھلتا جا رہا ہے پیچھے کا کلوز ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہیے کہ جیسے کسی چیز میں پانی جب پائیپ میں اگر سٹارٹ کریں تو ہوا کے جو بلبلے ہوتے ہیں اسی طرح کا شو کر سکتے لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈوانز ہے کھانا بیک مومنٹ نہ ہو سکے اس لئے پیچھے کلوز ہوتا جائے گا اور پھر اسی لئے کہا گیا تھوڑا اتمنان سے کھائیے ایک نوالہ نگل لیجیے تھوڑا سا نگل جانے دیئے پیٹ تک پہنچنے دیئے تو کھانا کھانے کا بھی ٹیکنیک سا آپ کو اپنان ہی پڑھیں گی آرام کر لے آرام کر لے آرام سے پیسج مینٹین ہو جائے سلایوہ اچھے سے مکس ہو جائے ہی نا پیسٹیلس is the wave of constriction caused by circular muscles of the gut pushing the food along چی کہ ہے as the wave passes the circular muscles relax ہو جاتے ہیں پیسٹیلس is occur through all regions of the gut gut کا مطلب پورا یہ system ہے complete اس کو سمجھ یہ موکس secret ہوتا ہے all regions سے گٹ کے is a slimmy fluid which lubricate the food اب آپ یہ غور کر یہ کہ یہ جو system ہے digestive system ہے آب بلکی is phagos والا saliva اور موکس ان دو چیزوں کی continue ضرورت پڑتی ہے سلایوہ کی اور موکس کی اسی لئے بہت large اور جو body ہماری ہے ہم کو پیاس بار بار اسی لئے لگتی ہے اگر ہماری body میں dehydration ہو جائے گا تو ہمیں کیا ہوگا کھانا بھی نہیں اترے گا حلق سے نیچے نہیں اترے گا ہے نا کیوں body میں saliva کام ہو جائے گی وہ lubrication ہی نہیں رہے گا تو کیا دیکھیں جب کسی کو گڑھ بڑی ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں ڈاکٹر liquid food کھلائی ہے جس میں سلایوہ کی کم ضرور ہے elektrol پلائی یا دال کا پانی پلا دیجئے یا سوپ پلا دیجئے تو کیا ہوتا ہے اس میں آپ بہت ہوتا ہے مطلب ہمارے سلایوہ کی زیادہ ضرورت نہیں already body dehydrated ہے تو پھر سبسٹانس کو حضم نہیں کر پائے گا سمجھ جائی بات اور جو دوا ہم کھاتے دوا کیا کرتی ہے ہمارے سسٹم کو ہولڈ کرتی ہے جیسے ہمارے پیٹ میں درد ہے ہم نے دوا کھائی تو اس کو وقت چاہیے کام کرنے کے لئے تو وہ ٹائم کیسے ملے گا ڈاکٹر نے کیا بولا آپ کی باڈی نے کیا کر آپ کی بھوک مٹا دی اب آپ بھوک ہیں ہی نہیں پیٹ میں درد ہو رہا تو بھوک لگے گی دو کام ایک ساتھ آپ نے کبھی سنے کی پیٹ میں درد ہو رہا اور بھوک بھی لگ رہی ہو ایک چیز ہو گا یا تو بھوک لگے گی یا پیٹ درد کرے گا ہاں اگر آپ زیادہ hold کریں گے بھوک تب وہ پیٹ اس لیے درد کرنے لگے گا کچھ تو اس کا کچھ تو پائے ہو بھائی بہت زیادہ ہو گیا نا تو ایک سگنل ہے وہ سگنل چلیے اب ہم لوگ کا اگلی ٹاپک آج کا جو ٹاپک تھا وہ ٹاپک میں آپ نے کہا کیا بکل کیا سٹارٹ کیا تی تو ہم لوگ کری چکے اور پھر ہم نے کیا اور اس کے بعد ایزو فیگس پڑھا اب اگلے پارٹ میں ہم اس ٹمک پورا کریں گے اور اس کے بعد کے حصے ٹھیک ہے جی